واتس ایپ پہ اصل میں کال پہ کال آتی رہتی ہیں ڈسکنیٹ ہو جاتا ہے واتس ایپ والوں کو اللہ ہدایت دے جب ایک آدمی کی ایک کال دس دفعہ میں ڈسکنیٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں کال نہیں کھننا چاہ رہا پھر بھی کرتے رہتے ہیں واتس ایپ کو میں ڈسیبل کر دوں پھر بھی کال آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا ازانیں ہو رہی ہیں جیسے ہی ازان ہوتی ہے پورے ملک میں ازانیں گونچتی ہیں الحمدللہ پورے شہر میں ازانیں گونچتی ہیں اسلامی تشخص ہے اللہ کا نام فضاؤں میں بلند ہوتا ہے تو ابھی ہم جو یہاں پر بیان ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس تبلیغی سفر میں برکتیں دے اور میں یہ ارز کر رہا تھا بس ہم اجازت چاہیں گے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ارز کر رہا تھا کہ یہاں بھی قانون کو فالو کیا جاتا ہے صفائی ستھائی ہے جیسے یورپ میں ہے لیکن ایک اچھی خوبی یہاں پر کیا ہے کہ یہاں بے حیائی نہیں ہے سائن بورٹ پر کوئی ہمیں فہوش سائن بورٹ نظر نہیں آیا کوئی ہمیں ایسا بےہودہ جیسے سائن بورٹ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے لگاتی ہیں ایسے کوئی کہانی نہیں ہے شاپنگ مال بڑے تمیز کے بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے کوئی ایسی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ایسی پوسٹ یا ایسی فوٹوز استعمال نہیں کرتے تو یہاں کے بادشاہ نے یہاں پر الحمدللہ کافی کنٹرول کیا ہوا ہے اور باقی عرب کنٹریز کے نسبت یہاں کا محول بہت اچھا ہے تو میرا ایک مشورہ لوگوں سے یہ ہے کہ بھائی جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں ان کو اچھا اخلاق سکھائیں اور صفائی ستھرائی کا بھی محول ہو اور جیسے فورن کنٹریز میں جو ہم سنتے ہیں کہ قانون کو فالو کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں معاشی لحاظ سے بڑی مزگوط تو میرا خیال ہے اس کے لیے مسقط اور رومان بہت اچھا ملک ہے ووٹس ایپ پہ پھر کسی کو کچھ ہو رہا ہے اور بار بار میں ڈسکنیٹ کر رہا ہوں پھر بھی وہ کال کر رہے ہیں تو ویسے بھی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں آپ سے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جہانگیر خان شتر شترے رہو کیونکہ اسلام صاف سترہ ہے جی ہاں صاف سترے رہو کیونکہ اسلام صاف سترہ ہے جہانگیر خان بہت مشکل سے آپ نے صفائی سترائی کی ترغیب دی ہے اور ملک امین اللہ السلام علیکم علیکم السلام پھل پوٹو امجد کس سٹی میں ہے جی مسقط میں آپ کو پبھی تک پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہے سب بومبے انڈیا سے آپ کبھی بھی جواب نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بھائی یہ دلی والے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہاں ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین الیاس ازہر حسین اچھا بھائی اجازت چاہتے ہیں تو ساڑھے آٹھ بجے یہاں کے اور پاکستان کے ساڑھے نو بجے بیان ہوگا کوشش کریں گے اس کو لائف کریں یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لائف کا آواز کبھی صحیح نہیں آ رہی ہوتی کبھی کبھی کچھ عجیب گڑڑڑ ہو رہی ہوتی ہے دعا کریں تمیز سے لائف ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ